موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنہ وهم لا يفترون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا جو عنوان اور موضوع چل رہا ہے وہ ہے مسائب سے کیسے نمٹیں کیا تریکے کار ہو کہ ہم مسئبت آئے تو اس کو برداشت کر پائیں مسئبت آئے اس میں سے ہم اپنے لئے خیر کشید کر پائیں ہر انسان ہی آج مسئبت زیادہ نظر آتا ہے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی صدمہ اور دکھ اور کسی نہ کسی عذیت میں ہر شخص گرفتار ہے بساوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً غموں نے انسان کو گھیر لیا ہوتا ہے اور اس وقت اس کے لئے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے وہ اور زیادہ بڑی مسئبت کو دعوت دیتا ہے اور بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان معمولی معمولی باتوں کو بھی اور بعض اوقات بلکہ نعمتوں کو بھی اپنے لئے مسئبت سمجھ رہا ہوتا ہے اور انہیں بیچینی کا مظاہرہ کرتا ہے مثال کے طور پر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عطا پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں رہتا تو وہ اپنے چھوٹے مکان پر جو اس کے پاس ایک بہت بڑی غنیمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں وہ اس پر بھی ناخش ہوتا ہے اور اس نعمت کو بھی اپنے لئے مسئبت بنا لیتا ہے جب ہر وقت اس کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے اور اس پر غیر مطمئن ہوتا ہے رویہ ایسا اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو دیکھتا نہیں اور اپنے سے اوپر اور بڑے طبقات کو وہ دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے اپنا مقابلہ کرتا ہے اور پھر خود ہی اپنے لئے مسئبت کو کھڑا کر لیتا ہے اور بس وقت ویسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے مسئبت کی طرف اور بڑھتا چلا جاتا ہے مسئبت انسان کے لئے کیا کیا پیغام لاتی ہے مسئبت انسان کو کس طرح سے آکے چمٹ جاتی ہے اور مسئبتیں کس طرح سے رفع ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں ان پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں اور حضرت صاحب بن نبی وقعات رضی اللہ تعالی عنوالی اس حدیث سے ہی ہم آج بھی شروع کرتے ہیں جنہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسئبتیں کن لوگوں کو آتی ہیں آقا نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مسائب سب سے زیادہ پریشانی اور عذیت انبیاء کو آتی ہے پھر اس کے بعد کے طبقات کو پھر اس کے بعد کے طبقات کو اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے اگر اس کے دین کے اندر کا طاقت قوت اور مضبوطی اور استحقام پائد ہے تو اشتد دبلاؤہ سے مسئبت اور پریشانی بھی زیادہ آتی ہے اور اگر اس کے دین میں نقص ہے کمی ہے کجی ہے عیب ہے کمزوری ہے تو پھر اس کے دین کے مطابق یہ آزمائے جاتا ہے اور مسئبتوں کو اس طرح سے ان کا استقبال کرنا چاہیے اس حدیث کے مطابق کہ مسائب اس طرح سے انسان کو بعد مسئبتیں اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں کہ وہ اس وقت تک انسان کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ اس کے ذمہ سارے گناہ ختم نہیں کر لیتی یعنی مسئبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اس پر سبر کیا جائے تو اللہ سے عجر کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے اور اگر مسئبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے سبر کیا جائے استعانت کی جائے اور اللہ کے سامنے نمازیں پڑھی جائیں اور اس کے سامنے سجدہ اور ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مسائب کو ٹال دیتا ہے گدشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ امثال رکھی تھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی رکھی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مشکل ترین وقت میں مایوس نہیں ہوتے تھے پریشان نہیں ہوتے تھے اور کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ اپنی زبان مبارک سے رشاد فرمایا ہو جس سے آپ نے اپنے غموں کا اظہار بہت کیا ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے ایک مرتبہ جواب دیا تھا انہوں نے پوچھا تھا آپ سے چونکہ یہ غزوہ اہد کے بعد کی بات لگتی ہے غزوہ اہد کی مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل اور کٹھن حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے بیشمار لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے کٹوا لیا اپنے آپ کو شہید کروا لیا اور ایک ہی خاندان کے نو افراد تک بھی بات آتی ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نو افراد انصار کے ایک ہی خاندان کے یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اور آپ کی حفاظت پر معمور ہوتے ہوئے اور آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر چکے تھے اور وہ زیاد بن السکن بھی مجھے یاد آتے ہیں زخموں کو سہ کر بھی نبی پاکر اسلام کا در اور آپ کا دروازہ اور آپ کی حفاظت کا ذمہ آخری وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ آپ کے قدموں میں ان کی جان نکل جاتی ہے گوئے یہ بڑا مشکل وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ لہو لہان تھا آپ کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے اور آپ کے خود کی جو کڑیاں ہیں وہ آپ کی پشانی مبارک میں گس چکی تھی اتنے مشکل حالات میں یہ بہت بڑی تکلیف دی صورتحال تھی جنگ جیتی ہوئی تھی اور جنگ کا پاسہ ایسا پلٹا ہے کہ پھر جہاں کفار بھاگ رہے تھے وہاں مسلمان افرہ تفریقہ شکار ہیں اور ستر سے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ شہید ہو چکے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز اور دوست اور آپ کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو چکے جن کو آپ نے شہید و شہدہ قرار دیا تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اس وقت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ کے لیے اہد سے بڑی بھی مسئیبت کا کوئی دن تھا یہ میں نے آپ کو مختصر سا نقشہ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اہد کتنا مشکل منظر تھا اور اہد کتنی بڑی مسئیبت کا سبب بنا اہد میں کتنے بڑے بڑے کبار صحابی نبی پاک علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کو آپ نے علم تھمایا تھا جھنڈا دیا تھا وہ علم کو بچاتے بچاتے دونوں بازو بھی ان کے کاٹے گئے اور پھر ان کے گردن بھی کاٹی گئی اتنے عظیم صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سب سے پہلا اپنا صویر اپنا معلم بنا کر بدینہ کی طرف روانہ کیا تھا اور جن کی مشابیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی یعنی ان کی شکل و شباہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کے چہرے کی کچھ شباہت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ان کفار نے حضرت مصب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے دعویٰ اسی بنیاد پر کر دیا تھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ان سے کچھ نہ کچھ ملتی تھی تو اس پر یعنی اتنے قریبی اور اتنے محبوب صحابہ آپ کے شہید ہوئے اور ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی صحابی اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس سے بڑا کوئی مسئیبت کا دن بھی آپ کے لئے ہوا ہے یعنی آپ کی جو زندگی ہے اب تک کی یہ کافی مشکل وقت آ چکا ہے آپ پر مشکلات آئی ہیں تو کیا اہد سے بڑی مسئیبت والا دن بھی کوئی تھا آپ نے فرمایا ہاں سقیف والا دن یعنی طائف والا دن اب یہ ناظرین اکرام طائف والا دن کتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ دو رویا کھڑے ہو کر طائف کے لوگوں نے طائف کے لوگوں نے ان عباشوں اور ان غنڈا گرد اناصر کی دہشت گردی کو آپ نے برداشت کیا اور آپ نے تقریبا کئی میل کا بعض لوگوں نے لکھا تین میل ہے بعض نے کہا چھے میل تک کا سفر تھا یعنی شہر سے لے کے باہر ایک اس شہر سے باہر باغ ہے ظاہر ہے شہر کے اندر تو باغ نہیں تھا شہر کے باہر باغ اتباو شہبہ کا مکہ والوں کا وہاں تک آپ نے جو ہے وہ پتھر کھائے ہیں اور برداشت کیا ہے آپ کا جسم مبارک لہو الہان ہوا آپ کے مبارک بدن سے خون بہتا ہوا آپ کے جوتوں میں آپ کے نالائنے میں جمع ہوا اور وہ آپ کے خون جو بھر جانے سے آپ کے جوتے جو ہیں وہ آپ کے قدموں کے ساتھ چمٹ گئے اور ان کو اتارنا مشکل ہوا اتنا مشکل وقت تھا حضرت زید بن حرسہ آپ کے کبھی دھائیں بائیں کبھی جاتے ہیں اور آپ کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں طرح سے سنگ باری جاری ہیں یہ بڑا مشکل وقت تھا اس مشکل ترین حالات میں نبی پاک اسلام نے اپنی زندگی گزارا لیکن کبھی ایک جملہ بھی آپ نے شکوہ کا آپ کی زبان سے ہم نہیں دکھا سکتے نہ دنیا کے کوئی طاقت آپ کی پوری صیرت جو محفوظ ہے اور آپ کی حدیث جو محفوظ ہے اور آپ کے بشمار جملے یعنی احادیث اقوال کے صورت میں آثار کی صورت میں موجود اور محفوظ ہیں کوئی ایک جملہ بھی آپ ایک ایسا نہیں دکھا سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ شکوہ کر رہا ہو کہ یا اللہ یہ میں نے ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا بلکہ اسی سفر میں جب آپ اس باہب میں پناہ لے چکے تھے تو فرشتے پہاڑوں کے فرشتے آپ کے پاس اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں یقینا فرشتے اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتے قرآن و جید یہی کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید آتمایا آپ کے صبر کو اور آپ کے حوصلے کو کہ فرشتے آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ طائف بھی دو پہاڑوں کے درمیان والا علاقہ تھا لہذا فرمایا کہا گیا کہ آپ اگر حکم دے تو ان دو پہاڑوں کو ہم ملا کر ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دیں ان کو ختم کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ان کی نسلیں اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہمہ تقومی فانہم لا یعلمون اللہی میری قوم کے لوگ ہیں ان کو ہدایت یافتہ کر دیں یہ جانتے نہیں ہیں یہ کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم کوئی جملہ ایسا نہیں دکھا سکتے جو کسی مصیبت پڑی سے بڑی مصیبت پر بھی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور یہی ہمارا ترزیبہ ہونا چاہیے مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس پر ہم نے بات کی کہ مصیبت ٹال جاتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں نمازیں پڑھنے سے اور اضافی نمازیں نوافل پڑھنے سے نفل نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی عبارت ہے آپ نے سورج گراہن کے وقت یہ مصیبت ہے ہمارے ہاں تو اس کو شاید کوئی بہت بڑا ایونڈ سمجھا جانے لگا ہے اور معذرت کے ساتھ ہمارے میڈیا چینلز بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترقیب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلا وقت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں چاند گراہن کو سورج گراہن کو اور لوگ جو ہیں وہ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے میدانوں میں جمع ہو کے مختلف قسم کے چشمے لگا کر اس چاند کو یا سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ نبی پاک علیہ السلام ایسے لمحات میں گھبرا جاتے آپ پریشان ہو جاتے اور پریشانی کا سبب نہ تو اپنی ذات ہے نہ اہلِ بیعت کی ذات ہے نہ ہی صحابہ کے بارے میں آپ پریشان تھے یقینا پوری امت اور قوم کے علیے پریشان تھے اور آپ نے یہی سنت ہمارے لیے فرہم فرمائی ہے کہ جب بھی سورج گراہن ہو جب بھی چاند گراہن ہو تو آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ مسئیبت کا وقت ہے یہ پریشانی کا وقت ہے اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے خاتمے کا فیصلہ ہو جائے لہذا تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے سامنے آجسی پیش کرو اللہ کے سامنے اپنی گریاں وزاری کرو اور طویل نمازیں ناظرین اکرام نبی وعالی اسلام نے جو نماز سورج گراہن کی پڑھائی ہے وہ بڑی طویل نماز ہے حتیٰ کہ کئی جو رکعات پر مبنی نماز ہے اور آپ نے اتنی طویل نماز پڑھائی یہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج گراہن کو ختم کر دیا اور سورج کی حالت درست ہو گئی ظاہر ہے یہ لمبی نماز تھی اور اس لمبی نماز میں صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اللہ سے منت اظہاری کر رہے ہیں یہی سنت ہے مسئیبت کے وقت نماز پڑھنا اور یہی میں نے آپ کو مثالیں بھی غزوہ بدر کے حوالے سے غزوہ احضاب کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور جو لوگ نئے ہمارے ساتھ داخل شامل ہوتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے میں وہ ہمارے پچھلے پروگرام اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے یا لاہور نیوز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے جو مضمون ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اضافی نماز مشکل وقت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسئیبتوں کو ٹالنے والا ہے اللہ کی سوا کوئی اور کاشف نہیں ہے جو غموں کو دور کر سکے جو مسئیبتوں کو دور کر سکے اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کے غم اور آپ کی مسئیبت کو ختم کر سکے آپ کی حاجت روائی کر سکے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے لہٰذا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک زمین تھی جہاں سے پانی نہیں نکلتا تھا یعنی ساری کھیتی جو ہے وہ کھیت ویران پڑا تھا اور اس میں سے پانی ختم ہو چکا تھا اس کو سیراب کرنا مشکل تھا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے مسلح دو جائے نماز دو آپ نے جائے نماز کو بچھایا اور اس پر نماز پڑھنا شروع کر دیا اور جب نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے جائے نماز والی جگہ سے کھوڑنا شروع کرو اور اس نے کھوڑا وہاں جہاں سے پانی کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا اللہ کے سامنے عرض گزاری ہے اللہ کے سامنے سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے تو وہیں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا یہ بیشمار اس طرح کے واقعات ہم صلف و خلف کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی امپریکٹیکل بات کر رہا ہوں کس طرح کی بھی مشکل ہے آپ کے کاروبار نہیں چلتا آپ کی دکان نہیں چلتی آپ کے معاملات بھگڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں ناچاکی اور جو بہت ہی غیر مطمئن قسم کی حالت ہے کیفیت ہے آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ نماز پڑھتے جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دو رکعت پڑھیں اور اس خیال سے پڑھیں کے بھی دو رکعت پڑھنے سے ہی فوراں مجھے سب کچھ مل جائے گا مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے وہ چاہے تو آپ کو آپ کی خواہش سے کہیں زیادہ جلدی عطا کر سکتا ہے لیکن یہ اس کا طریقہ کار ہے وہ اپنے بندوں کو عزماتا ہے آپ اس عزمائش پر آپ یقین کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے رہیں بار بار نماز پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ٹال دے گا آپ کی حالت کو تبدیل کر دے گا اور بہت چل آپ کی موجودہ صورتحال کو تبدیل کر کے آپ کی پسندیدہ صورتحال کو لے آئے گا وجہ یہ ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کو گناہوں سے ہر طرح کے گناہوں سے نماز آپ کو بے حیائی کے کاموں سے نماز آپ کو برے کاموں سے منکرات سے اور نماز آپ کو بغاوت کے کاموں سے روک دیتی ہے جب آپ باغی نہیں ہوتے اللہ کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمائے اے میرے حبیب سجدہ کرو اور میرا قرب پا جاؤ اب نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اپنے حبیب اور اپنے خلیل اور اپنے سب سے پیارے اور سب سے عالی نبی کو بھی یہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ بھی سجدہ کریں اور اور زیادہ میرے قریب ہو جائیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم سجدہ کریں اور ہم اللہ کا قرب پائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جیسے وہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہو یعنی ہولے ہولے سرگوشی کر رہا اب سرگوشی کرنے والا یقیناً آپ کا بڑا ہی محبوب تعلق ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ سرگوشی میں بات کرتے ہیں وہ آپ کے بڑے قریب ہوتا ہے سرگوشی آپ دشمنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ غیروں کے ساتھ سرگوشی نہیں کر سکتے یہ آپ کی انتہائی قربت کے تعلق کا ایک مظہر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی بات سنانے کے لیے سرگوشی کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی سرگوشی کو بھی سنتا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے وہ فرمایا نبی پاک اسلام نے کہ سب سے پہلے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی انتہائی قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر جس کا اللہ تعالیٰ دوست ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو اس کے لئے وعدہ ہے یہ جو میرے بندے ہیں میرے دوست ہیں یہ میرے جو میرے ساتھ دوستی لگانے والے ہیں جو میرے ولی ہیں جو میرے اولیاء ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا تو مسئیبت کیا کرتی ہے یا آپ کو خونزدہ کرتی ہے یا آپ کو غمزدہ کرتی ہے اور اللہ کا تقرب آپ کو ان دونوں کیفیات سے آزاد کروا دیتا ہے میں اس پروگرام کے ذریعے سے جتنے بھی ہم نے آپ کے سامنے مختلف راستے رکھے ہیں اور ان مشکلات سے اور پریشانیوں سے لوگ مختلف قسم کے بہانے اختیار کر کے اپنا عقیدہ اپنا منحج اپنے آمال کو ضائع کرتے ہیں جب وہ اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی باتیں اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کر ان مسائب کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں اپنا عقیدہ برباد کرتے ہیں کہیں اپنی عزتوں کو لٹوا لیتے ہیں کہیں اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں آئیے واپس آئیے قرآن و سنت کی طرف اور دیکھئے آپ صرف نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور جتنے طریقے اور ہم نے آپ کے سامنے سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق رکھے ہیں آپ ان سے سہارا لیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسائبتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا پیغام دے کر بھیج دے گا انہی شر کے مسائل میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کو کشید کر دے گا انہی تنگیوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کو کشید کر دے گا صرف آپ نے انتظار کرنا ہے آپ نے برداشت کرنا ہے اسی طرح اس کے بعد ایک اور اہم جو ذریعہ ہے مسائب سے جان چھڑانے کا وہ ہے توبہ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ جو ہیں وہ مسئبت نہیں ہے ہم مسئبت سمجھتے ہیں کسی کے فوت ہو جانے کو مال کے کم ہو جانے کو جوب کے چلے جانے کو ہم مسئبت سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم مالی طور پر تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کو مسئبت سمجھتے ہیں ہم مسئبت سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کانونی مشکافی میں پھرس گئے کسی نے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا یا ہم پر کوئی مقدمہ کر دیا اس کو مسئبت سمجھ رہے ہیں یا بیمار پڑ گئے تو اس کو ہم مسیبت سمجھتے ہیں حالانکہ ان سارے پہلوں میں انسان کے لیے خیر ہے کسی کے مرنے میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پر صبر کرنے یا اس قریبی عزیز جتنے بھی اس کے رشتدار ہوتے ہیں جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ سے اجر پاتے ہیں جب بیمار پڑتا ہے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور ساتھی ساتھ بیماری اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح جب مالی تنگی ہوتی ہے تو آدمی زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس تکبر سے اس نخوت اور فیرونیت سے نیچے اترتا ہے جس پر پہلے موجود ہوتا ہے یعنی یہ ساری قسم کے جو مسائل اور مسائب ہیں یہ انسان کو جیسے ہی آتے ہیں تو یہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے لیکن جو سب سے بڑی مسئبت ہے جس کو ہم مسئبت نہیں سمجھتے وہ ہے گناہ معصیات ذنوب خطائیں ان کو ہم مسئبت نہیں جانتے اپنے لئے جو لوگ ان کو مسئبت سمجھتے تھے آپ دیکھتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں کہ وہ جب ان پر کوئی مسئبت آتی ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ سمجھتے کہ ہمارے گناہ کا سبب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک نیک آدمی کو کسی نے کسی بدماش نے روک لیا کسی گنڈا گرد نے روک لیا اور اس نے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا گالیاں دینا شروع کر دی آج بھی ایسا ہوتا ہے اس اللہ کے بندے نے اس کی گالیاں سنی اور اس کی بدزبانی کو برداشت کرتا رہا حتیٰ کہ انتہا ہو گئی تو اس سے کہا کہ رکو میں بھی گرسے ہو کے آتا ہوں گئے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے فداخلہ فساجہ دلاللہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اللہ سے استغفار کی اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اللہ تعالیٰ سے موفی مانگی پھر جب واپس آئے تو اس نے جو کھڑا تھا انتظار میں آپ کے ساتھ بدکلامی اور بدتبیزی کر رہا تھا اس نے کہا اس نے سوچا شاید گھر سے کچھ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے کچھ چیز لینے گئے یا کسی کو بلانے گئے کوئی اکیلے خالی ہاتھ آئے تو اس نے کہا کیا لینے گئے تھے گھر تو کہا کہ انی طب تو میں توبہ کرنے گیا تھا اس جرم کی جو میں نے کیا تھا کبھی کسی وقت میں اور اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے تمہیں مجھ پر مسلط کر دیا یعنی اس جرم کی معافی مانگنے گیا تھا جس جرم کی پاداش میں تم میرے اوپر مسلط ہوئے تم نے مجھے بنا بلا کہا یہ مسئیبت مجھے جو آئی ہے مجھے میری کسی غلطی اور گناہ کی بنا پر آئی تھی میں اس گناہ کی معافی مانگنے گیا تھا آپ اندازہ لگائیے کہ جب لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں اور وہ یہ سب سے بڑی مسئیبت ہے گناہ کیونکہ گناہ ایسی مسئیبت ہے جو آدمی ان گناہوں سے بینیاز ہو جاتا ہے ان کے کرنے سے اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ پڑتا ہے اب ابھی اس کا ایک نکتہ جو ہے وہ اگر اپنے ضمیر پر توجہ دے لے اور اپنے آپ پر وہ محنت کر لے اور اس گناہ سے باز آ جائے توبہ کر لے اور اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے تو اللہ تعالی اس گناہ کو صاف کر دے گا اور اس کا دل پہلے جیسا ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر دوسرا گناہ کرنے پر دوسرا نکتہ تیسرا گناہ کرنے پر تیسرا نکتہ اور پھر بالاخر پورا دل ہی سیاہ پڑ جاتا ہے اور شاید یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا جب تیری حیاء مر جائے یعنی ضمیر تجھے کچوکے دینا چھوڑ دے ضمیر تجھے جھنجوڑنا چھوڑ دے تو پھر جو مرضی کر جب حیاء ہی ختم ہو گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ اپنے گناہوں پر نہ صرف یہ کہ ان پر اسرار کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان پر اظہار کرتے ہوئے تفاخر کا فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جرم کیا فلاں کوئی ایسے ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا فلاں کا مال کھا لیا فلاں کی عزت و عبرو کو لکھ لیا لوگ ان گناہوں پر بھی فخر جتا رہے ہوتے ہیں اور ناظرین اکرام یہ زمنا نیک بات میں کہہ دوں کہ سب سے بڑھا آج ہمارے نوجوان میں ایک بہت بڑی کمی ہے وہ جب غلط تعلقات قائم کرتا ہے اور غلط ناجائز اور نامحرم تعلقات قائم کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر شرمندہ ہو بجائے اس کے فخر کر رہا ہوتا ہے اپنی مجلس میں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ یہ برا کام کر لیا یا فلاں کے ساتھ یہ برائی کے تعلقات قائم کر لیے یا فلاں فلاں اس کے اس ناجائز مراسم کے ریلیشن میں تعلق میں موجود ہے وہ اظہار کر رہا ہے یعنی گناہوں کا اظہار کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھ طرح کے اجتنب السابع الموبکات ساتھ طرح کے محلقات گناہوں سے محلق حلاق کر دینے والے برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو اور ان ساتھ کا نام لے کر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑے جرم کی خبر نہ دوں یعنی جس میں آپ نے شرک بتایا جس میں آپ نے جو ہے وہ زنا بتایا اس میں آپ نے قذف جھوٹا الزام بتایا قتل بتایا یہ بڑے بڑے جرائم آپ نے ساتھ گنوائے کہ یہ ساتھ محلق ترین گناہ ہیں پھر آپ نے ورمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑے گناہ کی خبر نہ دوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور وہ اتنا محلق ہے آپ اندازہ لگائیں کہ شرک سے محلق زنا سے محلق ظلم سے محلق ماں باپ کی نافرمانی سے محلق قتل سے محلق اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے میں اور آپ شاید نہ سوچ رہے ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ نے سچی خبر ہمیں دی آپ رشاد فرماتے ہیں المجاہر بالمعاسیہ یہ جو گناہوں کا اظہار کرنا ہے اپنے گناہ پر فخر کرنا ہے گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بیان کرنا ہے یہ اس سے بھی بڑا ان سات محلق گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دل ایسے مردہ ہوئے توبہ کی توفیق تو دور کی بات رہی اس گناہ پر اتنا فخر کیا جاتا ہے اور اتنا اظہار تفاخر ہوتا ہے کہ خود اپنے گناہوں کا ذکر اور فخر کرتا ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ اور فلا ظلم کیا تھا جب یہ اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا لیتا ہے تو یہ کیسا خوفناک کھیل ہے آپ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مختلف جرائم کر کے لوگ آتے غلطیاں کر کے آتے تو آپ ان کو اگنور کرتے آپ ان سے اعراض کرتے کہ مطوبہ کر لیں کوئی شخص کتنا بھی جرم کر لے کتنا بھی بڑا ظلم اس سے ہو جائے وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے پیغام بیجا ہے خلیاء عبادی اللہذین اصرفوا علیہ انفسہم لا تقنا توم رحمت اللہ وہ بندے جو اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ انہیں پیغام دے دیجئے میری طرف سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں دنیا کا کوئی جرم کوئی گناہ ہر ظلم ہر جرم ہر گناہ قابل معافی ہے کب تک جب تک اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا ظاہر ہے اس میں ہم قتل کو شامل نہیں کریں گے یہ وہ گناہ ہیں جو انسان ذاتی طور پر کرتا ہے اور اس کے نجی معاملات ہیں جن گناہوں کا تعلق لوگوں سے ہیں چوری ڈاکا قتل زنا کسی کے ساتھ جبری طور پر ان کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور لوگوں سے ان کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا ظاہر ہے جب وہ کسی کو قتل کرے گا اس کا بدلہ دینا پڑے گا یا اس کی سزا لینا پڑے گی ان دونوں صورتوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت توبہ کرنے سے قتل معاف نہیں ہوگا یہ جو ہم وہ بات سناتے ہیں سو آدمیوں کے قتل کی تو وہ بھی ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن بہرحال اس کا بدلہ چکانا پڑے گا معافی مانگے ایسے ایسے لوگ جس کا کوئی پیچھے بدلہ لینے والا نہ ہو تو پھر معافی مانگنے سے بھی اس کی معافی مل سکتی ہے لیکن جن گناہوں پر وہ لوگوں کو گواہ بنا لیتا ہے ان کی توبہ بھی بعض لوگوں نے لکھا علماء نے کہ ان کی توبہ بھی یعنی جن گناہوں پہ وہ اپنا اپنے لیے گواہ پیدا کر لیتا ہے معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ گناہ ختم نہیں ہوں گے وجہ کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو المجاہر الماسیہ یہ سب سے محلق گناہ ہے جب وہ لوگوں کو اپنے گناہوں پہ گواہ بناتا ہے تو یہ لوگ کل اللہ کے سامنے اس کے خلاف گواہ ہی دیں گے اس لیے جب آپ توبہ کرتے ہیں اور خاص طور پر توبہ کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ گناہوں کو اپنے لیے مسیبت سمجھیں یہ وہ مسیبت ہے دنیا کی ہر مسیبت اور دنیا کا ہر دکھ اور غم دنیا میں رہ جائے گا آپ کو بیماری ہے لا علاج مرض ہو گیا تو آپ مرنے کے بعد اس مرض سے آزاد ہو گئے آپ غربت زدہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس غربت زدہ زندگی کا تعلق اگر یہ ختم نہیں ہوتی یہاں پر کوئی بھی ایسا سلسلہ اور سبب نہیں بنتا اس دنیا میں غربت کے ختم ہونے کا تو بالاخر آپ جب آپ کی جان جاتی ہے آپ کو موت آتی ہے تو آپ اس غربت زدہ زندگی سے آزاد ہو کر اللہ کے ہاں دوسری زندگی میں چلے گئے جہاں اس دنیا کی امارت اور غربت کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا وہاں آمال کی بنیاد پر لوگ امیر ہیں اور آمال کی بنیاد پر غریب لہذا وہاں جا کر آپ کی غربت تبدیل ہو سکتی ہے دنیا میں آپ مسلوم ہیں اور آپ ظالمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو بالاخر آخرت میں جا کر آپ ظالم کے ظلم سے محفوظ ہو گئے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی تکلیف ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے تو وہ دنیا کا غم دنیا کی سرحد پر ہی ختم ہو جائے گا گناہ ایسی مسئبت ہیں جو نہ تو یہاں ایسے ختم ہوں گے جب تک کہ ان پر توبہ نہ کی جائے اور نہ ہی اگر توبہ نہ کی گئی تو قبر میں بھی ان کی وجہ سے بھگتنا پڑے گا اور اگر معفی نہ مانگی اور کوئی سبب اور ذریعہ نہ بنا ان گناہوں سے خاتمے کا تو حشر میں بھی ان کا بدلہ چکانا پڑے گا اور حشر میں جو بدلہ ہے فَمَئِ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنِ يَرَا ایک ذرہ بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے گناہ کیا ہے غلطی ہوئی ہے اس کی معفی دنیا میں نہیں مانگی یہ گناہ تمہارے ساتھ حشر میں چلا گیا تو پھر اس گناہ کا بدلہ چکانا پڑے گا اور وہاں تو ایسا ایسا جو سخت پیمانہ ہے ایک ذرے کو بھی تولا جائے گا اس سے آپ بندہ در لگائیں کہ گناہ کتنی بڑی مسئیبت ہے جن کو ہم مسئیبت ہی نہیں سمجھ رہے اور اگر ہم ان کو مسئیبت سمجھ لیں تو پھر آپ دیکھئے گا میں بیماری کو مسئیبت سمجھتا ہوں تو میں بیماری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے وسائل کو اس میں جھونکتا ہوں بہتر سے بہتر طبیب تلاش کرتا ہوں حکیموں کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس مسئیبت سے میری جان چھوٹ جائے میں بے گھر ہونے کو مسئیبت جانتا ہوں تو محنت کر کے گھر بنانے کی کوشش کرتا ہوں میں بے سواری ہونے کو مسئیبت جانتا ہوں تو سواری حاصل کرنے کے لیے تگو تاز کرتا ہوں میں جس کام کو مسئیبت سمجھتا ہوں اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں جب میں گناہوں کو مسئیبت ہی نہیں سمجھ رہا تو ان سے چھٹکارے کا سبب کیسے بنے گا اور گناہوں کو مسئیبت جان لیا جائے تو ان مسئیبتوں سے نجات دلانے کے لیے توبہ بہت زبردست ہتھیار ہے اور توبہ ایسا زبردست شعار ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے نبی مکرم علیہ السلام نے اشانا فرمایا آدم کی ساری اولاد خطاکار ہیں غلطیاں کرتی ہیں لیکن میرے نزدیک جو سب سے بہترین خطاکار ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں اب جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ کیا کرتی ہے توبہ انسان کو ایسے صاف پاک کرتی ہے ان گناہوں کی مسئیبت سے اس طرح سے اس کو چھٹکارہ دلاتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے اور توبہ کے مختلف مدارج ہیں اور ایک درجہ یہ بھی فرمایا کہ بعض بندے پھر اس درجے کی اعلیٰ درجے کی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اللہ کو خوش کر لیتے ہیں کہ آسمان سے ان کے لئے فیصلہ ہوتا ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو کتاہیوں کو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ توبہ انسان کو کس طرح سے وہ ذلتوں میں پڑے ہوئی زندگی سے اور مصیبتوں میں پڑے ہوئی زندگی سے یہ گناہوں کی مصیبت ہے دوسری طرف جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے فوائد بھی ہیں ان فوائد میں ایک تو گناہوں سے نجات مل گئی دوسرا آئندہ زندگی بہتر انداز سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا اور جب پاکیزہ زندگی گزارے گا تو پاکیزہ زندگی کا خودکار ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو مصائب سے ہمیشہ محفوظ کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو سختیاں ہیں اس کو ٹال دیتا ہے یہاں پر میں ایک دو مثال آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کس طرح سے اس کی مصیبت کو اور خاص طور پر اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے آئیے دیکھئے پہلی مثال جناب رسول اللہ نے ہی یہ اس کو سنایا ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ واقعہ اتنی کسرت سے سنایا ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے یہ واقعہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ شاید اس سے بھی زیادہ سنایا یعنی اتنی کسرت سے سنایا کہ یاد نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار 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 اس کا ذکر کیا یعنی آپ کو یہ واقعہ اس قدر پسند آیا آپ نے مختلف جگہوں پہ اس سے استدلالات کیے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ واقعہ قابل غور ہے توجہ کی قابل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اپنی سنت بھی اس کی یہی ہے اللہم یتفکرون کہ اس طرح سے وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں جب وہ امثال میں مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اقوام کی مختلف اشخاص کی مثالیں دی ہیں اور مثالیں دینے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں لوگ اپنے لئے اس میں سے ابرون رسائح کو چن لیں یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے اس واقعے کو سنایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک کفل نامی شخص تھا یہ امیر آدمی تھا لیکن گناہوں کا رسیہ گناہ کرتا اور کرتا ہی چلا جاتا کبھی اس نے توبہ نہیں کی کبھی اس نے معافی نہیں مانگی اور معروف تھا اپنے گناہوں کی بنا پر مالدار مالدار جب گناہ کرتا ہے تو وہ انتہائی حدود پر چلا جاتا ہے وہ آخری حدود کو بھی یہی زندگی اس کی چل رہی تھی تو ایک رات انتہائی شدید سردی ہے شدید بارش ہو رہی ہے اور اس کو گناہ کی لذت نے بیچین کر دیا ہے اور یہ گناہ تلاش کرنے کے لیے گناہ کی مجلس قائم کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اور کسی عورت کو تلاش کرتا کرتا ایک جگہ سے گزرتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ ایک عورت ایک گلی کی نکڑ پرسائے میں رات کی تاریکی میں چھٹرتی ہوئی رات میں کھڑی ہے اور یہ اس سے بات چیت کرتا ہے یہ اس کے ساتھ تیہ کر لیتا ہے گناہ کے لیے اس کے لیے جو قیمت ہے وہ بھی تیہ کر لیتا ہے اور قیمت تیہ کر کے اس کو گھر لے آتا ہے گھر لاکر جب اس کو اس تیہ شدہ قیمت جو اس نے دینار تیہ کی یہ تھے ساٹھ دینار دینے کے لیے اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے گناہ کے لیے آمادہ کر لیتا ہے جب دونوں بالکل گناہ پر تیار ہو گئے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں جب اس کے قدموں کے درمین بیٹھ گیا یعنی زنا کے لیے بیٹھ گیا تو این اس وقت اس عورت کو دیکھا کہ وہ کپ کپا رہی ہے وہ کانپ رہی ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تم پر کوئی جبر تو نہیں کیا تھا کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں لے کے آیا تھا تم کیوں ڈر رہی ہو میں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا تمہاری مرضی سے تمہیں یہاں لائیا ہوں تو اس عورت نے کہا لائے تو تم میری مرضی سے ہی ہو میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا تھا یہ گناہ مجھے میری مجبوری نے میری حاجت مندی نے میری محتاجی نے مجھ سے یہ گناہ کروایا ہے اور میں اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ میں نے ایک حدود کو پاہمال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس بات پر ڈر رہی ہوں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں تو یہ اس پر ایک کیفیت بہرحال تاری ہوئی اور اس نے کہا کہ تم اٹھو اور چلی جاؤ یہ پیسے بھی لے جو یہ پیسے بھی تمہارے ابھی تم نے گناہ کیا نہیں اور تم اللہ سے ڈر رہی ہو اور میں جس نے کوئی رات خالی نہ چھوڑی ہو میں جس نے کوئی وقت خالی نہ چھوڑا ہو جس نے ہر وقت گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو غلازت زدہ کیا ہے مجھے اللہ کا خوف ہی نہیں آرہا تم ابھی گناہ کیا نہیں ہے اور گناہ کرنے سے پہلے تم ڈر رہی ہو اس کی کیفیت سے اس کو ایک عبرت حاصل ہوئی وہ عورت چلی گئی اور کفل نامی یہ شخص وضو کرتا ہے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے نماز چرو کرتا ہے گریہ وزاری کرتا ہے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے تو ساری زندگی تیرے لیے تیرے نافرمانی پر گزار دی یہ عورت آج مجھے سبق دے گی کہ ایک گناہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے اور اس کے کرنے سے پہلے وہ تیرا خوف اپنے دل میں پالتی ہے اور میں جس نے زندگی بھر گناہ کیے توبہ کرتے ہیں اتنی توبہ اتنی توبہ اور اتنی آہوزاری اتنی منت آہوزاری کہ اسی غم میں اور اسی حالت میں معافی مانگتے مانگتے اس کی جان نکل جاتی ہے سو وہ لوگ اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور اس کے دروازے کو کھٹ کٹاتے ہیں کہ آج کفل باہر مجلس میں نہیں آیا دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے کفل کو معاف کر دیا ہے یعنی آدمی جب توبہ کرتا ہے تو توبہ سے اس کے زندگی سے گناہوں کا یہ سارا جتنا بھی میل کچیل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور میں نے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے کھولنے کی کوشش کی ہے کہ گناہوں سے بڑی مسئیبت انسان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے یہ گناہ ہی ہیں جو اسے اس طرح دلیر بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہر طرح کا ظلم کرتا ہوا بالآخر قبر تک چلا جاتا ہے اور پھر جب جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی وہ ساری قوت طاقت رعونت فرعونیت سب خاک میں مل جاتی ہے اور اس کے سامنے ایک مشکل ترین ناقابل عبور زندگی ہوتی ہے جس میں اس کی مرضی نہیں چلتی وہ وہاں پر سخت عذیت اور مصیبت میں ہے جس مصیبت اور دردناک حضاب سے صدیوں بعد بھی وہ نہیں چھٹکا رہا پاسکتا اسی طرح کا ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں ابو طویل شطب ممدود رضی اللہ خطرین کا نام ہے یہ نبی پاک اسلام کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص ہو جس نے کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو اور ہر وقت اس نے گناہ کیا ہو ہر طرح کا گناہ اور رغبت سے کیا ہو بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں غلطی سے ہو جاتے ہیں کسی رواداری نہیں ہو جاتے ہیں کسی محول کے زیر اثر ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان احتمام کے ساتھ کرتا ہے پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے منصوبہ بندی کر کے ان گناہوں کو انجام دیتا ہے اتنے شوق سے رغبت سے کیا جانے والے گناہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا ہے اور پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے مرغوب گناہ کیے ہیں کچھ نہیں چھوڑا فحلی توبہ کیا میرے لیے فحلی زالی کا توبہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے میرے لیے معفی کا کوئی گنجائش بچی ہے تو اللہ کے نبی اسی سوال نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس سے سوال کیا فحل اسلام تو کیا تو ایمان لائے فحل اسلام تھا کیا تو اسلام لائے اس نے کہا جی میں اسلام لائے ہوں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ تین کام کیا کر دو کام کیا کر اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ دو کام کیا ہیں فرمایا نیکی کیا کر کیونکہ نیکی جیسے ہی آتی ہے وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتی ہے پہلا کام یہ کر نیکیاں کرنا شروع کر دے دوسرا کام و تترو کو سیئیات برائی کرنا چھوڑ دے پھر کیا ہوگا فَيَجَرُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلُّهُنَّ اللہ تعالیٰ تیری ساری برائیوں کو نیکیوں کی بدولت نیکیاں بنا دے گا جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا کیونکہ اسلام خود الاسلام يَهْدِ مَا قَنَا قَبْلَهُ اسلام لانا ہی لوگوں کے لیے ان کے سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے مترادف ہیں تو یہ شخص حیرت سے پوچھتا ہے وَغَدَرَاتِ وَفَجَرَاتِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام میری وہ غداریاں میری وہ بدکاریاں وہ کہاں جائیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب تجھے معاف کر دیا نعم اللہ نے سارا کچھ معاف کر دیا سب کچھ تجھے معاف کر دیا صرف اسلام لانے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کے بنا پر اللہ نے تیری وہ ساری بدکاریاں ساری غداریاں اللہ نے تجھے معاف کر دی یہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس سے جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نارے بلاند کر رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے میری بدکاریاں میری غداریاں میرے بڑے بڑے جرائم بڑے بڑے محیب گناہوں کو معاف کر دیا صرف توبہ کرنے کی وجہ سے اور صرف اسلام لانے کی وجہ سے وہ کیسا بڑا ہے آئیے ناظرین اکرام ہم بھی اپنے ان گناہوں کی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے گناہ سے بڑی مصیبت کوئی شہ نہیں ہے کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی تنگی اور کوئی اسرت گناہ جیسی محلق نہیں ہے جتنا بڑا گناہ مصیبت ہے اتنی بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہے ان الحمدللہ رب العالمین